اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزی کی وجہ سے پریشانی اور تکلیف سے دچار ہونا بڑتا تھا میں اس کی وجہ سے کسرس سے گسل گیا مزی کیا ہوتی ہے بیسیکلی سمجھ لیں کہ ڈلیوٹ سمن ہلکا پانی سمجھ لیں جو نکلتا ہے میں نے اس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور سلسلے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے لئے تمہیں وضو کافی ہے میں نے ارز کیا اللہ کے رسول اگر وہ کپڑوں میں لگ جائے تو کیا کروں آپ نے فرمایا تو ایک چلو پانی لے اور اسے کپڑوں پر جہاں جہاں دیکھے کہ وہ لگی ہے چھڑک لے یا تمہارے لئے کافی ہوگا اسی طرح لیے سجدنا علی رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی میں نے اس سے گسل کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ میری کمر کی خال بودھ پانی پھٹنے لگی تو میں نے یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا یا آپ کو بتایا تو رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو مزید کو دیکھے تو گسل نہ کیا کر بلکہ صرف اپنی شرمگاہ کو دھو اور نماز والا وضو کر لیا کر اور جب تو زور سے پانی نکالے یعنی کہ منی نکلے تو گسل کر اب پچھلی حدیث جوزائیب سی بونج ندیسوں سے اوثنٹک ثابت ہو جاتی ہے اسی طرح اگلی حدیث میں بھی ہے کہ وہ شرمگاہ کو دھویں اور وضو کریں ٹھیک ہے اسی اگلی دیس میں بھی آپ نے فرمایا کہ اس مرض میں گسل نہیں ہاں وضو ورز ہے ٹھیک ہے اسی اگلی دیس میں بھی سائل بن حنیف سے کہ وہ کہتے ہیں تجھے پانی کا ایک چلو کافی ہے جہاں تیرا خیال ہو کہ وہ لگ جائے وہاں چلو بھر کے پانی کو چھڑک لیں اسی اگلی دیس حضرت عبداللہ بن سعاد انساری کہتے ہیں اگر اسی اگلی دیس پوچھا کہ گسل کسی سے لازم آتا ہے وہ پانی جو پانی کے بعد نکلتا ہے یعنی کہ پشاپ کے بعد اس کا کیا حکم ہے آپ فرمایا یہ تو مزی ہے اور ہر نر کی مزی نکلتی ہے تو اسے اپنی شرمگاہ اور خسیتوں کو دھولے دھولیا کر وضو کر لیا کر جیسا نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس سے یہ پتہ لگا کہ مزی سے وضو لازمی ہے شرمگاہ کو دھولینا چاہیے کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑوں کو اچھی طرح چھڑک کر پانی کو صاف کر لینا چاہیے اور یہ ہر نر کو ہر مرد کو آتی ہے اور یہ ایک مرض ہے اس مرض میں گسل نہیں ہے وضو فرض ہوگا اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے ہدایت کا ذریعہ بنائے عمل کرنے کی تفیق دے اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے اشایتین سے منافقین سے تمام گرور تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزق کی طرف لے کے جانے والی ہیں عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ تھا فرمائے ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ